لَبَّئِكَ يَا حُسِينَ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين السلام علی الحسین وعلی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین عزیز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مہر و ماہ میں ہے روشنی حسین سے ہے جو قتل گاہ میں ہے زندگی حسین سے ہے جو لا الہ میں ہے بندگی حسین سے ہے حسین ہے نبی سے اور نبی حسین سے ہے بھرم نبی کا نہ باقی خدا کا دین ہوتا حسین گر نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا انہی اشار کے ساتھ استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا میں پروگرام اسلام بفور اینڈ آفٹر کربلا میں جہاں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ تصویر اسلام کربلا سے پہلے کیسی ہو چکی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نے اس تصویر میں کیا کیا رنگ بھرے اس گفتگو میں دوبارہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خواہر عظمی زہرہ رزوی جن کا میں استقبال کروں السلام علیکم خواہر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ شکریہ آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے علم کے جوہر اپنے اچھی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے اس گفتگو کو بہترین بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں میں بے شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر مجھے بولنے کا موقع آپ لوگوں نے فراہم کیا چینل وین کی بے شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے ان تمام باتوں کو جو شاید مجمع عام تک نہیں پہنچ پاتی ہیں وہ تمام باتیں ان تک پہنچ سکیں گے خواہر پچھلے اپیسوڈ تک ہم نے یہ گفتگو کی کیس طرح سے حاکم شام کی سازشوں سے اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کی سازشوں سے لڑتے ہوئے مولا نے کربلا کا رخ کیا بلاخر آج گفتگو جو ہے وہ شروع ہوگی روزِ آشورہ سے کہ روزِ آشورہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تمام صفتوں کو اپنی اجاگر کر دیا اپنی تمام کرامتوں کو ظاہر کر دیا اور ایک ایک صفت اپنے اروج پر تھی اپنی کمال پر تھی اس جملے کی اگر میں کہوں کہ آپ وضاحت کریں تو کس طرح کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک آشورہ امام حسین علیہ السلام کی بلندیوں کا دن ہے ان کی صفتوں کی بلندیاں ان کے کردار کی بلندی اور یہاں پر ہمیں بھی اس بات سے آشورہ کے اس دن سے مولا حسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کس طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے کس طرح سے باطل کے سامنے ڈٹے رہنا ہے حق کے لئے آواز کو اپنی بلند رکھنا ہے باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں اور کس طرح سے بہادری کے ساتھ ہمیں اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ہے ایک مشہور عرب رائٹر نے ایک بات کہی تھی جن کا نام عباس محمود ہے انہوں نے لکھا کہ یہ آشورہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اندر کی جو صفات ہیں جو کوالٹیز تھی ان کے بیچ ایک مقابلہ ہو رہا تھا کیا بات ہے یہ جملہ مجھے بھی بہت پسند آیا کہ بہت پرمانی ہے بہت کچھ اس میں باتیں چھپی ہوئی ہیں یہ رائٹر کہتے ہیں عباس محمود عرب رائٹر تھے کہ آشورہ وہ دن کے جب مولا حسین علیہ السلام کی صفتوں کے بیچ مقابلہ ہو رہا تھا اور ایک صفت دوسری پر فضیلت لے جانا چاہتی تھی ایک صفت دوسری سے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی امام حسین علیہ السلام کا صبر ایک طرف اگر دیکھیں یہ لکھتے ہیں کہ صبر کو اگر دیکھیں تو صبر دوسری تمام صفتوں پر چھا جانا چاہتی تھی امام کی رضا کو اگر دیکھیں تو وہ اللہ کی رضا کو پا لینا چاہتی تھی امام حسین علیہ السلام کا خلوص دیکھیں تو اس خلوص کے ذریعے سے وہ پوری کائنات تک کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لینا چاہتے تھے اسلام کی جانب موڑ لینا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں تو اس کے ذریعے وہ رہتی دنیا تک کے باطل کا سر خم کر دینا چاہتے تھے لیکن ان تمام صفتوں میں کہتے ہیں کہ ان تمام صفتوں میں جس صفت نے سب سے زیادہ فوقعت حاصل کی اور جو تمام صفتوں پر چھا گئی وہ تھا امام حسین علیہ السلام کا صبر ان کا اتمنان ان کا صبر اور اتمنان جو تمام صفتوں پر چھا گئی ہمارے لئے پیغام ہے کہ بے شک صبر وہ ہے اتمنان وہ ہے کہ وہ ہماری تمام جو صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان تمام کا ایک دار و مدار ہے صبر کے ذریعے انسان تمام اپنی صفات پر فضیلت حاصل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بڑا سرخ روح ہو سکتا ہے یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ مولا حسین علیہ السلام کا دل کتنا مضبوط تھا کہ امام حسین علیہ السلام روزِ آشورہ ایک بلندی پر ہیں ایک اچائی پر ہیں تو یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ گوھر کریں کس بنا پر وہاں کے خود لکھنے والے وہ تمام افراد جو کربلا میں موجود تھے اور جو لمحہ لمحہ کی پل پل کی ایک ایک بات کو وہ لکھ رہے تھے درج کر رہے تھے تاکہ وہ اس بات کو آگے رہتی دنیا تاکہ پہنچایا جائے ان لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا مضبوط شخص ہم نے کہیں نہیں دیکھا جو اس قدر مضبوط تھا اتنا زیادہ مضبوط تھا اتنا زیادہ قوی تھا کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے ہر ایک سختیاں مسیبتیں بھوک اور پیاس کی عالم میں لاشوں کا اٹھانا میتوں کا اٹھانا اپنے گھر کو نگاہوں کے سامنے لٹتا ہوا دیکھنا اپنے بچوں کی لاشوں کو بھانجے بھتیجے ہر ایک تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھنا بھائی کے کٹے ہوئے بازوں کو دیکھنا ہر ایک مارکہ تو فتح کیا مولا حسین نے ایسا اگر ایک عام انسان پر ہو تو وہ جینا پائے گا اس کے کوش و حواز جاتے رہیں کوئی ایک چاہنے والا گزر جائے تو ہم سال بھر اس کی مجلسیں کرتے ہیں اور پھر بھی ابر نہیں پاتے ہیں ابر نہیں پاتے ہیں کتنے سال بات بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی حقیقت نہیں تھی کچھ سانحہ ہو گیا دل کو یقین نہیں آتا ہے اگر اللہ اکبر مولا حسین کا صبر ان کا دل کس قدر مضبوط وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن مولا حسین علیہ السلام اس قدر مضبوط تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی شخصیت کو ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا بلکہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ امام نے برداشت کیسے کیا اس کا جواب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ امام کے برداشت کے پیچھے اللہ کی رضا تھی اور امام ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امام رہتی دنیا تک کہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مشن کامیاب ہو رہا ہے اس تمام میرے قربانیوں کے ذریعے میرے اس سبر کے ذریعے رہتی دنیا تک اسلام کا نام باقی رہ گئے رہتی دنیا تک کہ قرآن باقی رہ گا رہتی دنیا تک کہ اسلام کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کر پائے گا جو مشن میرے نانا کا تھا وہ کامیاب ہوتا ہوا مولا حسین کو نظر آ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ رفتہ رفتہ مسئیبتیں بڑھتی جاتی لیکن مولا حسین اپنی بلندی پر پہنچتے چلے جاتے اور نہ صرف سبر بلکہ شکر کرتے جاتے تھے یہ بہت بڑا قابل غور بات ہے کہ سبر تو انسان پھر بھی چلے یوں کر لیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سبر نہیں کرے گا تو کرے گا کیا لیکن ایسے حالات میں شکر کرنا شکر کر لے جانا یہ صرف حسین اور اولاد حسین کا کمال تھا خواہر پچھلے اپیسوڈ میں بھی ہم نے اس جملے پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں یہ امام حسین کا جملہ رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا رہے گا لیکن جب اسرِ آشور امام علیہ السلام شہید ہو گئے اور اہلِ حرم کا جو مارکہ ہے وہ شروع ہوا مدینہ واپسی تک کا اس دوران اسرِ آشور سے لے کر واپسی مدینہ تک میں چاہتی ہوں آپ بیان کریں کہ اہلِ حرم نے کس طرح قدم قدم پر امام حسین کے اس جملے کی کہ میں اپنے نانا کی امت کی اسلام کے لئے نکلا ہوں اور کیونکہ یہ امام حسین کے مشن میں ساتھی تھے اور نہ صرف یہ کی ساتھی تھے بلکہ اس مشن کو آنگے بڑھایا ہے اور پھر اسے اسے حقیقت کی شکل دینے والے کہا جائے تو یہی اہلِ حرم تھے تو انہوں نے اپنے عمل سے اسے کیسے ثابت کیا بے شک امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح کرنا تھا وہ بگڑیوی تصویر جو اسلام کی بنا رکھی تھی دشمنانی اہلِ بیعت نے سالوں تک کے اس تصویر کو درست کرنا تھا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا امر بالمعروف اور نہیں ازمن کر تھا تو اسے تو مولا حسین نے بخوبی انجام دیا اور شہادت ان ڈیٹیل اس کو بیان بھی کیا اسے ہم نے ڈسکس کیا ہے اب جب آگے کا مرحلہ آیا کہ مولا حسین کی شہادت ہو چکی ہے اب اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے اس مشن کو پورا کرنا ہے امت کی اصلاح کا معاملہ ابھی بھی ہے تو اب اس مقصد کو اسیران اہلِ حرم نے اسیران نے بخوبی انجام دیا ہے اور کس طرح سے انجام دیا ہے کہ جیسا کہ ابھی پچھلے سوال میں ہم لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کوئی ایک اپنا جدا ہو جاتا ہے تو اس کی یاد میں دل اس قدر بے قرار رہتا ہے کسی چیز میں انسان کا دل نہیں لگتا اور بالکل جب معاملہ تازہ ہوتا ہے تو اس وقت تو اور ہوش و حواظ کام نہیں کرتے اور اگر یہ ہو کہ کسی کی وجہ سے ہمارا وہ اپنا ہم سے دور ہوا وہ ہمارے سامنے آجائے اللہ وقت بالکل تو اور اگر کسی کی کسی برائی کی وجہ سے کسی کی دشمنی کی وجہ سے ہمارا کوئی اپنا جدا ہو گیا تو ہم اسے معاف نہیں کر پاتے اس وقت یا انسان روتا ہے یا اس کے لیے بددعا کرتا ہے اور کچھ وہ کر نہیں پاتا لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں اسیران اہل حرم اپنوں کو کھو چکے ہیں وہ مولا حسین کتنی محبت جناب زینبوں میں کلسوم کون سے تھی انہیں کھو کر آئی ہیں وہاں پر اپنی اولادوں کو کربلا میں ان کی میتیں دیکھی ہیں یہاں تا کاملے اور جملہ یہ ہے ہم جن کو کھوتے ہیں وہ تو پھر بھی خاکی بشر ہوتے ہیں بلکل بلکل کوئی زینبوں کلسوم کے دل سے پوچھے کہ انہوں نے کیسا بھائی کھویا تھا وہ بھائی کی جوانانے جنت کا سردار تھا وہ نوری ہستی کہ کیسے صبر آتا ہے تو اس لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس مقام پر اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایک اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہم ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں برنہ امام حسین تو کائنات کے ہر فرد پر بھاری ہیں پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو امام حسین بھاری رہیں گے تو یہ جملہ صرف بلکل تسلی کے لیے ہے اور کہ اس غم کا ہم جیسے بشر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں بس ایک کوشش ہم کرتے ہیں تو اسیروں کے لیے اس غم کو بھلا پانا تو آسان نہیں تھا اور بھلا پائے بھی نہیں کبھی نہیں بھلا پتا لیکن اس غم کے ساتھ اس مشن کو پورا کیا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے عالم میں بھی کہ جب ان کے شہادت کے بعد یہ نہیں ہوا کہ اب شہادت کے بعد غم کا سلسلہ روک دیا گیا ہو اب کوئی ظلم نہیں ہے کھانا پانی دیا جا رہا ہے اچھی جگہ رہنے یہی کہہ لیے حسین شہید ہو گیا ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا انہیں جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا اب ہم اپنی جانوں کو بچانے نہیں بچانے نہیں لیکن یہاں پر کی دربدری رداؤں کا چھننا اس طرح سے ایک مقام سے دوسرے مقام ایک طویل سفر یعنی کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام کا زندان ہر ایک سختیاں برداشت کرتے رہے لیکن ہر مقام پر کوشش یہی رہی ہے اوسرا کی کہ لوگوں کو ہدایت کریں اس مشن کو پورا کریں اصلاح امت کا کام جو مولا حسین چاہتے تھے وہی امت کی اصلاح کرتے رہیں اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچتا ہے کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر وہ مجمع کس لیے آیا ہے تماشا دیکھنے بہت ہستے ہوئے خوشی مناتے ہوئے یہ بے وفا افراد دغا باز کوفی موجود وہاں پر ہیں جنہوں نے دغا کیا جنب مسلم کے ساتھ اور مولا حسین ان کے خانوادے کے ساتھ یہ آمادہ ہیں وہاں پر لوٹے ہوئے قافلے کا تماشا دیکھنے ہستے ہوئے آئے ہیں بڑا عید جیسا ماحول بنا کر آئے ہیں لیکن جب یہ قافلہ لوٹا ہوا وہاں پہنچتا ہے اتنا بڑا مجمع ان کے درمیان اسیروں کا قافلہ پہنچنا امام السجاد علیہ السلام نے وہاں خدبہ دیا جناب زینب نے خدبہ دیا ہے جناب امی کلسوم نے خدبہ دیا جناب فاطمہ کبرہ نے بھی خدبہ وہاں پر دیا ہے اور تمام کے خدبوں میں ایسی باتیں موجود تھیں کہ جس میں نہ صرف مطلب کہ اللہ کی سب سے پہلے توہید کا ذکر ہے اور اس کے بعد کس طرح سے امامت نبوت کی باتیں اور پھر ان لوگوں کے ضمیر کو جگانے کیلئے کوشش کرتے رہے جھنجھوڑنے کیلئے نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مجمع جو بڑے شادمانی کے ساتھ آیا تھا بڑی خوشیاں منانے آیا تھا اسے کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن وہاں پر احساس تو ہوا اب جب یہ لوگ پلٹے ہیں ان خدبات کو سن کر روتے ہوئے وہاں سے ملامت خود کو کرتے ہو کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ ہم آگے دیکھتے ہیں جا کر کے کیا اثر ہوا بعد میں کس طرح سے یہ لوگ پلٹے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اوسرا نے اپنا جو فریضہ تھا اپنے غم پر ضبط کر کے امت کی اصلاح کے لیے اسے انجام دیا پھر یہی قافلہ جب شام پہنچتا ہے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب وہ امام سجاد کو دیکھتا ہے تو آ کر کے ایک بڑھا شخص تھا اور کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ ماذا اللہ خدا نے تمہیں ہلاک کیا اور یہ تمام غلط باتیں اہلِ بیعت کے بارے میں کہتا ہے امام سجاد نے اس شخص سے بھی اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ قرآن کی آیتیں آیتوں کے ذریعے سے اس سے کلام کیا اور اہلِ بیعت کا حق ان کی تحارت ان کی عصمت کو قرآن کے ذریعے سے واضح کیا کہ وہ بڑھا شخص مجبور ہو گیا اور وہ بھی روتا ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ اب مجھے اہلِ بیعتِ اتحار کا مرتبہ مجھے سمجھ میں آیا ہے واقفیت ہوئی ہے توبہ کرتا ہے روتا ہوا واپس جاتا ہے یعنی اصلاح ہوئی اس کی بھی صرف یہی نہیں پھر یہ قافلہ آگے بڑھا چاہے ہم کربلا سے کوفہ کا پورا درمیان میں معاملہ لکھیں گے کوفہ سے لکھر شام وہ کافی لمبا سفر تھا اس میں بہت سے مقامات سے اوسرا گزرے ہیں ان تمام مقامات میں بہت سے مقامات پر کتنے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر بہت سے ایسے بھی تھے بے دین تھے لیکن ان کا وہاں جانا جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ ایمان لے آئے ہیں بہت سے ایسے تھے جنہیں پتا ہی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے حقیقت سے دور تھے انہیں حقیقت سے آشنائی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی امام کے مدد کے لیے دفاع کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور آگے چل کے اس کے نتیجے دیکھنے میں آئی یعنی اوورال یہ باتیں کہ اس طرح سے اسیران اہل حرم نے اسیری کے باوجود دربدری کے باوجود اپنے غموں پر ضبط کر کے اصلاح امت کا کام انجام دیا ہے یہاں پر ایک بات جو غیروں کو تو چھوڑی دیجئے اپنوں کے ذہن میں اکثر و بیشتر بہت زیادہ آتی ہے کہ جن مظالم کو اور جن سختیوں کو اہل بیت اتحار نے برداشت کر لیا اور جو ضبط کے جوہر انہوں نے دکھائے ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ اہل بیت اتحار تھے وہ اس خانبادے سے اپنے آپ کو جڑا ہوا پاتے تھے کہ جو عظیم گھرانہ تھا اور ہم آپ جیسے جو گنہگار بندے ہیں وہ کیسے ایسی سختیوں کو برداشت کر سکتے ہیں اور کمال کی منزلات منزلوں پر پہت سکتے ہیں تو اس سوال کی مناسبت سے کربلا ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہے کربلا ہر سوال کا جواب ہے جو بھی سوال انسان کے ذہن میں ہے اس کا جواب اسے کربلا میں نظر آئے گا وہ دیکھنے کی کوشش اگر کریں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معصوم ہستیاں تھی اور معصوم کے گھرانے کے فرد تھے تو انہوں نے ضبط کیا صبر کیا اور پھر اس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتے رہے عام انسان ہوتے تو کیسے یہ تمام باتیں لیکن ہم کربلا میں اس کی بھی تو مثال پاتے ہیں ہر ایک سوال کا جواب ہے نا کربلا تو اس سوال کی جواب کے لئے ہمیں رہنمائی بہترین طریقے سے کربلا کرتی ہوئے نظر آتی ہے کہ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے اصحاب باوفا جو تھے تو ان اصحاب میں غیر معصوم ہستیاں بھی تو تھی ایک عام سے مسلمان تھے لیکن کس طرح سے مولا حسین کی طرف ان کے دل مائل ہوئے مولا کو کہنا پڑا بلکل معرفت حاصل کی جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو نہ بابا کو کسی کو نہیں ملے بے شک وہ اصحاب باوفا تو اس میں غیر معصوم ہستیاں تھی لیکن وہ ہمارے لئے مثالی اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں ہمیں درس دیتی ہوئی نظر آتی ہیں مثلا اگر کوئی دشمن کا نمائندہ بن کر کے راستہ روکنے کے لئے بھی آ جاتا ہے تو اسے بھی امام کی معرفت اگر اسے میسر ہو گئی تو اس معرفت کے ماتحیت وہ کس طرح سے باطل سے نکل کر حق کی طرف آ گیا جنابِ حر کی مثال بڑی واضح ہے اور بہت ہی واضح مثال ہے پھر دوسری مثال وہ بھی ایک عام مسلمان ہی تھے جو کہ یہ دیکھیں کہ ہم وہ ان کی تاریخ اگر پڑھیں کہ پہلے شروعات میں تو وہ مولا حسین سے کٹ کٹ کر بچ بچ کر رہنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی مولا حسین زہر قین کہ بچ بچ کر جانا چاہتے ہیں لیکن ایک ملاقات کا معاملہ کہ ایک ملاقات امام سے کر کے آئیں تو جس چیز سے در رہے تھے وہ در بدل گیا خوشی میں کہ اب میں مولا حسین کے خدمت میں جاؤں گا جامع شہادت نوش فرماؤں گا یعنی معرفت حاصل ہو گئی تو لہٰذا امام کے معرفت حاصل ہو گئی امام کے لئے اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے خوشی کے ساتھ آمادہ ہوئے ہیں ایک اور مثال کہ ایک ایسا انسان جو کہ مسلمان ہی نہیں تھا لیکن اگر اسے امام کے معرفت حاصل ہوئی تو وہ ایمان لے آتا ہے ابھی نئی نئی شادی ہوئی لیکن اسے یہ فکر نہیں تھی کہ میری دلہن کا کیا ہوگا یا میرے بعد میری والدہ کا کیا ہوگا بلکہ اپنی جان کو جناب وحب قلبی قربان کر دیتے ہیں ایک بڑھا شخص جو کہ ضعیفی کا عالم ہے لیکن یہ امام کی معرفت تھی ایک عام سا انسان ہے لیکن ایک امام کی معرفت تھی کہ حبیب ابن مظاہر جیسے عظیم شخصیت جنہیں آج ہم عظیم کہہ رہے ہیں امام کے معرفت کی بنا پر امام کے خدمت میں آتے ہیں اور اس مثالوں کو پیش کرتے ہیں تو لہٰذا یہ چند مثالیں ہیں ایسے بہت سے اصحاب کی زندگی کی جو خیر معصوم تھے لیکن امام کے معرفت کے بنا پر انہوں نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی ہے اصلاح امت کے لئے امام نکلیں تو ان کا ساتھ دینے کے لئے یعنی قوم میں جو فتنے اٹھ رہے تھے ان کو بدلنے کے لئے یہ تمام کے تمام امام کا ساتھ دینے کی ہونی چاہیے پھر راستے جو ہیں وہ امام ہمار کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور بے شک یہ ہمیں اخدام تو کرنا ہی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک کہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لئے قدم نہ بڑھائیں کربلا میں یہ غیر معصوم ہستیاں اس بات کی واضح مثال ہیں خوہر یہ جو ہم بعض دفعہ اس جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا کی عظیم قربانی نہ دیتے اور کربلا کا واقعہ اگر ہمارے سامنے نہ ہوتا تو آج قرآن اور اسلام دراصل ہمارے سامنے جس شکل میں ہے کہ اپنی اصل شکل میں ہے وہ نہ ہوتا یہ جملہ کتنا صحیح ہے باوجود اس کے کہ قرآن مجید میں اللہ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی کہ قرآن کی حفاظت کرنا اسلام کی حفاظت کرنا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کا عمر ہے عمر خدا ہے تو پھر ہمارا یہ بار بار دہرانہ کی امام نہ ہوتے یا امام کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ حقیقت آج جدا ہوتی یہ جملہ ادا کرنا کس حد تک سہی ہے یہاں پر سب سے اولاً واضح چیز وسیلہ کہ اللہ وسیلہ قرار دیتا ہے ہر ایک چیز کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے اس نے جو اپنی کتاب بھیجی اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت وہ کرے گا لیکن اس نے ذریعہ بنایا ہے اس حفاظت کو کرنے والوں کو بھیجا ہے کہ جو اس کتاب کی حفاظت کریں اب یوں تو اگر اللہ کی یہ کتاب وہ قرآن مجید امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فراجہ الشریف کے پاس اگر موجود ہے تو وہ باقی ہے موجود ہے لیکن آج اگر ایک عام مسلمان کے پاس یہ قرآن مجید موجود ہے اور قرآن مجید کے علم کے ذریعے وہ اپنے زندگی کو پرنور کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ذریعہ اللہ نے وسیلہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کو بنایا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس قرآن اور اس اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں وہی معاملہ جو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ امیر شام نے جب دین میں بیدتیں اور دین میں تمام غلط باتوں کو شامل کرنا شروع کیا قرآن کو نیزے پر بلند کیا قرآن کی توہین کرنے لگا مزاق اڑانے لگا پھر اس کا بیٹا جب حکومت پر آیا اس نے یہی تمام کام پھر اس نے بھی انجام دیا ہے تو اب امام حسین علیہ السلام نے جو صلحہ کی اس وقت جو بہترین عمل تھا انجام دیا پھر اس کے بعد میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی رفتہ رفتہ وقت بیٹھتا رہا اس نے صلحہ کی امیر شام نے تمام شرائط کو توڑا اس کے خلاف کام کیا تو اب پھر دین میں وہ تمام غلط باتیں شامل ہو رہی تھی اب مولا حسین علیہ السلام نے اقدام کیا اس اسلام کو بچانے کیلئے اس دین کو بچانے کیلئے اس قرآن مجید کو بچانے کیلئے قربانیاں دے دی وطن چھوڑ دیا اپنوں کو لے کر نکلے قربانیاں تھی تمام تر باتیں ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایک اہم فیکٹر ہے اس قرآن مجید کی حفاظت کیلئے کیوں؟ کیونکہ یزید جو تھا وہ منکر وحی تھا حسین کیا تھے؟ وہ محافظ قرآن تھے محافظ قرآن نے منکر وحی وحی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بیعت نہیں کی کیونکہ اگر امام بیعت کر دیتے تب تو معاملہ بلکل خراب کی غلط باتیں وہ چاہتا ہی ہی تھا کہ امام حسین میری بیعت کر لیں اس کے بعد میں غلط باتوں کو دین میں عام کر دوں جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے پسند ہے شراب نوشی اور غلط چیزیں انہیں میں اسلام کا سہرہ لے کر کے عام کر دوں تو امام حسین علیہ السلام نے حفاظت قرآن کی کرتے ہوئے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے منکر وحی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بیعت نہیں کی ہے اور پھر اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہے اور قرآن تو زندہ حقیقت ہے اللہ اسے اسی انداز سے بچاتا رہے گا رہتی دنیا تر بے شک اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت کا اس آیت کا قرآن میں بارہا آنا ہے ان اللہمہ سابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کے ہی لیے کہ اگر آپ نے اپنے صبر کے بہترین جوہر دکھائے تو آج چودہ سو سال بعد بھی اگر نام خدا کے ساتھ کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ نام حسین اور بلکہ یہ بھی دیکھیں خاہر کی رفتہ رفتہ جیسے وقت بیٹھتا جاتا ہے اتنا زیادہ مولا حسین کی شہادت کے حوالے سے ایک جسے کہیں کہیں گی کرانتی ایک انقلاب آتا ہے رہتی دنیا تک کیلئے لوگوں کو بڑی تسلی ملتی ہے مولا حسین کی اس انقلاب سے اور غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے کیلئے بے شک بے شک امام حسین علیہ السلام وہ اساسہ ہیں جن کے لئے بہت سے لوگوں نے یہ جملے کہیں کہ اگر حسین جیسی ہستی ہمارے پاس ہوتی تو ہم لوگوں کو اپنی طرف بلاتے حسین کو استعمال کرتے ہوئے بالاخر خواہر اس اپیسوڈ سے مطالق رکھتے ہوئے جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جناب زینب نے جن کو یوں کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کی پوری پوری ساتھی رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو اس کے مقصد تک پہنچایا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ غدی راج جو لوگ بھلا بیٹھ ہیں کیونکہ مولای کائنات کے پاس جناب زینب جیسی بہن نہیں تھے اور آج کربلا جو گھر گھر ہے وہ اس لیے کیونکہ حسین کے پاس امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی خواہر تھی تو جناب زینب کا جب آپ کو رہائی ملی ہے اور آپ نے پہلی مجلسیں امام حسین برپا کی ہے دیکھنے میں یزید کو لگ رہا تھا کہ یہ جو مانگ رہی ہیں انہیں دے دو ایک چھوٹا سا کمرہ اور کچھ لوگوں کو ہی تو مانگ رہی ہیں مگر بڑی حکمت یہ عمل اپنے آپ میں کتنا بڑا انقلاب چھپائے ہوئے تھا میں چاہتی ہوں آپ اس کا ذکر کریں یہ بڑی واضح بات ہے بارہا اس بات کا مطالعہ بھی ہم نے کتابوں میں کیا ہوگا اور مجلسوں میں بھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے انقلاب جناب زینب کی اس پہلی مجلس نے برپا کیا ہے یوں تو ہم دیکھیں کہ اہلِ بیتِ اتحار کہ کبھی بھی وہ باطل کے آگے جھکے نہیں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے سختیاں گوارہ کی ہیں لیکن باطل کے آگے کبھی جھکے نہیں یہ تمام کا طریقہ کار رہا ہے جناب زینب اور تمام اسیرانِ اہلِ حرم اتنی سختیاں برداشت کرتے رہے لیکن آخر کار جب ایک وقت آیا ہے کہ رہائی مل رہی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ بس خاموشی کے ساتھ اپنے وطن چلے گئے ہوتے نہیں جناب زینب کی حکمت کچھ اور تھی آخر شریکت الحسین ہے نا تو بلکل حکمت کے ساتھ ہر عمل کو انجام دیتی ہیں آپ نے چاہا ہے کہ وہیں یزید کے گھر میں ایک مجلس پر پا ہو جائے اور وہیں پر اس محل میں ہی ایک کمرہ دیا گیا اور وہاں پر تقریباً سات روز تک کے مجلس امام حسین پہلی فرش عزا جناب زینب نے بچھا دی ہوتا رہا تو فقط یہ نہیں تھا کہ جناب زینب اور جو ابھی رہائی پا کر کے خاتون ہیں خواتین ہیں وہی موجود ہیں بلکہ اعتراف میں جو شام کے عورتیں تھی وہ بھی آتی تھی اور یوں تو ان کا معمول بھی تھا کہ وہ جناب سکینہ سے بھی انہیں ملنے آیا کرتی تھی وہ تمام تر باتیں تو اب جب رہائی ہوئی تو یہ عورتیں بھی پھر ملنے آئیں ہیں اب جب ملنے آئیں تو جناب زینب جو کے ساتھ روز تک ماتم کر رہی ہیں تو فقط یہ نہیں کہ آپ نے صرف گریہ کیا ہے گریہ کے ساتھ ساتھ کربلا کے تمام مظالم کا ذکر کر رہی ہیں تمام تر باتوں اسے آگاہ کر رہی ہیں تاکہ ان شامی عورتوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائی یہ عورتیں جب جانیں گی یہ اپنے مردوں کو بتائیں گے اور یہ ہوا کہ جب ان عورتوں کو پتا چلا انہوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی ہے جناب زینب کا کردار بہت اہم ہے اور جو آج کربلا زندہ ہے بعد شہدت امام حسین اس میں دو ہستیوں کا بہت بڑا کانٹیبیوشن ہے بہت بڑا کردار ہے ایک امام سجاد اور ایک جناب زینب صلی اللہ علیہ جناب زینب کا کردار اتنا پاورفل کہ آج دین امام حسین علیہ السلام کا وہ مشن زندہ ہے یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ یہی وجہ تھی کہ آج بھی جو دشمنان دین ہیں وہ جناب زینب کے کردار سے لرستے ہیں باقرالصدر کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گی کوئی بہت پرانی مثال نہیں کچھ سالوں پہلے کی باقرالصدر کو صدام نے شہید کر دیا اور ان کے ساتھ ان کی بہن کو آمینہ بنت الحدہ کو شہید کیا اس کے جملے کیا تھے صدام کے اس نے یہ کہا کہ میں آمینہ بنت الحدہ کو جو بہن ہے باقرالصدر کی انہیں زندہ چھوڑ کر وہ غلطی نہیں دور آنا چاہتا جو یزید نے زینب کو زندہ چھوڑ کر کی تھی کیونکہ جناب زینب نے وہ انقلاب برپا کر دیا بعد شہادت حسین جو حسین کی شہادت اکیلے نہ برپا کر پاتی تو لہٰذا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو بڑھانے والی جناب زینب آج بھی دشمن اللہ رہستا ہے بہت بڑا احسان ہے بی بی کا اس دین پر اس اسلام پر بے شک خوہر بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی ان قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ نسلن در نسلن اپنی نسلوں کو بتاتے رہیں کہ یہ دین جو آسانی سے ہمیں صرف پیدا ہو کر مل گیا ہے شیعہ گھرانے میں یا مسلمان گھرانے میں وہ دین کتنی مشکلات سے ہم تک پہنچا ہے خانبادہ اہل بیت کو کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی ہیں کہ یہ دین اس شکل میں ہم تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ خواہر عزیزان محترم یہ تھا ہمارا پروگرام اسلام بی فور آنڈ آفٹر کربلا جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل کی اسلام کی وہ تصویر جو رسول اللہ چاہتے تھے جس کے لئے رسول عربی نے ناجانے کتنی قربانیاں دیں کتنی سختیاں برداشت کی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا وہ آپ کی رہلت کے بعد کتنا بدل چکا تھا اور پھر اسے اس کی اصل شکل ملانے کے لئے امام حسین عالی مقام اور ان کے اہل بیت اعتحار نے کیا کیا عظیم قربانیاں دے کر اس دین کو بچایا ہے گفتگو وہ بھی باقی ہے اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے آئندہ کے دو اپیسوڈز میں دیکھتے رہیے چینل ون تب تک کے لئے میں نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے بدہ فیعبالاللہ